اسلام علیکم فائیو کلاس امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ٹیچر ماریا نور فرام الہرم سکولرز پنڈی بٹی ہیں بچے دیکھیں ہم اسلامیات پڑھنے لگے ہیں پہلے ہم نے اسلامیات کا چیپٹر نمبر فور کمپلیٹ ہمارا ہو چکا تھا آج ہم شروع کریں گے چیپٹر نمبر فائیو روزہ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے یعنی کہ عربی زبان سے اخذ کیا گیا ہے روزہ عربی میں سوم کہلاتا ہے جس کی جمع سیام ہے سوم کا لگوی معنی کسی کام سے رکھنے کے ہیں جیسے ماہ رمضان ابھی چال رہا ہے تو ہم روزے رکھ رہے ہیں تو روزے جو ہم رکھتے ہیں تو ہمیں روزے کی حالت میں ہمیں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے اور بھی بہت سی چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو اسی لئے دیکھیں بچے سوم کا لگوی معنی کسی کام سے رکھنے کے ہیں روزہ اسلام کا تیسرا رکھن ہے روزہ اسلام کا تیسرا رکھن ہے سہری کے بعد سے لے کر یعنی کہ جب فجر کی ازان مطلب کہ ہوتی ہے اس سے پہلے جب ہم سہری کرتے ہیں اس ٹائم سے لے کر غروبے آفتاب یعنی کہ سورج کے ڈوبنے تک آفتاب کہتے ہیں سورج کو سورج کے ڈوبنے تک پانی پینے کھانے پینے سے رکھے رہنے کا نام روزہ ہے اب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم سہری کرتے ہیں سہری کے بعد ہم نے سارا دن کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہوتا دیکھیں اسلامی کمری سال کے نوے مہینے کا نام رمضان ہے یعنی کہ جو اسلامی کلنڈر ہے اس کے مطابق جو نوہ مہینہ ہے نوہ مہینہ ہے وہ ہے رمضان قرآن مجید میں ارشاد ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے یہ نہیں کہ یہ روزے صرف ہم بھی رکھ رہے ہیں جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں تو قرآن مجید میں ارشاد ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے یہ آیت جو ہے یہ صورت البقرہ میں سے لے گیا ہے آیت نمبر 183 ہے یعنی کہ 183 آگے دیکھیں روزے کی اہمیت اسلام میں روزے کی بہت زیادہ اہمیت میان ہوئی ہے ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جس شخص نے رمضان کے روزے ثواب سمجھ کر اللہ کے لئے رکھے اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے روزے رکھنے ہیں تو آپ لوگوں نے افطاری کے لئے رکھنے ہیں کہ افطاری میں بہت مزے مزے کی چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے پوڑے ہوں گے سموسے ہوں گے فروٹس ہوں گے دی بلے ہوں گے اس طرح کی چیزیں تو لالش میں لوگ روزے نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ حدیث میں اللہ احمد رب کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ثواب سمجھ کر رکھنے چاہئے اللہ تعالیٰ کے لئے رکھے اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے جو آپ کے پچھلے تمام گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر مذہب میں لازم رکھا ہے ٹھیک ہے ہر مذہب میں لازم رکھا ہے ہر مذہب میں روزے رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے روزے سے انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں بھی تو پتہ چلتا ہے احساس ہوتا ہے کہ کس طرح جو غریب ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح بھوکے پیاسے رہتے ہیں وہ اپنی زندگی کس طرح بھوک میں پیاس میں گزار رہے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ماہ رمضان کو غم خواری کا یعنی کہ غم کا مہینہ کہا گیا ہے قرار دیا گیا ہے قرآن پاک کا نزول یعنی کہ قرآن پاک بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا اس بابرکت مہینے میں قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا ثواب ہے ہمیں اس مہینے میں قرآن مجید پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے اسے میں بہت زیادہ ثواب ملے گا اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے یعنی کہ اس مہینے میں ہم جتنی عبادت کریں گے جتنا اللہ تعالی کو اجاد کریں گے جتنا قرآن مجید کو پڑھیں گے اتنا اللہ تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے رمضان شریف کے آخری عشرے میں ایک بڑی برکت والی رات ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 27 وی مطلب کہ 27 وی روزے والے جو شعب ہوتی ہے 26 وی روزہ ہوتا ہے تو 26 وی روزے کو جب ہمارا 26 وی روزہ گزر جاتا ہے تو پھر جو شعب ہوتی ہے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے یا لیلہ تل قدر بھی کہا جاتا ہے اس کو ہم 27 وی شعب کہتے ہیں مطلب کہ 27 وی روزہ تو دیکھیں بچے اس رات کو ہم سب لوگ نوافل پڑھتے ہیں یعنی کہ نفل پڑھتے ہیں اس رات ہمیں ساری رات عبادت کرنے کا ہمیں عبادت کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ساری رات عبادت کرنی چاہئے اس رات کی عبادت کا ثواب ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے ٹھیک ہے ہمارے ایک ہزار مہینے جو ہوں گے نا ہم ایک ہزار مہینے میں جتنی عبادت کریں گے وہ ایک رات کی عبادت یعنی کہ لیلہ تل قدر کی جو شب قدر کی ایک رات کی وہ عبادت ہوتی ہے وہ ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اس رات فرشتے رحمتوں کے ساتھ تلو فجر سے اترتے ہیں یعنی کہ جب صبح ٹھیک ہے جب صبح ہوتی ہے تلو فجر تک اترتے ہیں فجر تک ٹھیک ہے فجر یعنی جب فجر کی ازان ہوتی ہے یعنی کہ تلو فجر صبح کے سورے تک اترتے ہیں اور برکت و سلامتی کا نزول ہوتا ہے یعنی کہ برکت و سلامتی نازل ہوتی ہے آگے دیکھیں بچے روزے کے فوائد ہے رمضان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچہ رہتا ہے یعنی کہ رمضان میں ہم دیکھیں بچے نمازیں پڑھتے ہیں پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہم جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہم برائیوں سے بچے رہتے ہیں روزہ جسم اور روح کے لیے ایک خاص احتیاط کا نام ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہئے کہ ہمیں کچھ بھی کھانا پینا نہیں چاہئے جس سے خواہشات انسانی کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ہم چاہیں بھی تو ہمارا روزہ ہوتا ہے ہم کچھ کھا بھی نہیں سکتے اور انسان اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت حاصل کرتا ہے اور جب ہمارا روزہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غریب کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو وہ ہمارا جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں خواہشات پر ہم قابو پا لیتے ہیں وہ ہمیں تربیت لیتی ہیں روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے روزہ انسان کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے ڈھال ہوتا ہے بچانے والی چیز تو روزہ جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے ہر شئے کی زکاة ہے اور بدن کی زکاة روزہ ہے ٹھیک ہے جیسے ہم زکاة دیتے ہیں لیکن ہمارا جو جسم ہے نا اس کی زکاة بھی ہے اور اس کی زکاة کیا ہے روزہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے یعنی کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی صحیح ٹھیک رہے گی آپ تندرست رہیں گے آگے دیکھیں پیارے بچے روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو تب اس بابرکت مہینے کے روزے ضرور رکھو اور قرآن مجید کی تلاوت کسرت سے کیا کرو ٹھیک ہے تو ہماری یہ چیپٹر نمبر پائیو کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوگی آپ نے سٹس کرنی ہے صبح انشاءاللہ اس کی اکسسائز کمپلیٹ کریں گے سو آپ نے اچھے سے ورک کرنا ہے زبیر بچے آپ نے بھی اچھے سے ورک کرنا ہے احمد خان علی حسن آپ نے سب نے اچھے سے ورک کرنا ہے اور بچے آپ نے پانچ ٹائم کی نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے نماز آپ نے کبھی بھی قضاء نہیں کرنی اوکے فائیو کلاس بہت اچھی ہے میری ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ والسلام شکریہ